اسلام علیکم ناظرین مفتی حضرات موجود ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مفتی ارشاد صاحب موجود ہیں آپ نے پاکستان کی ایک مشہور دینی درستگاہ سے عالم کا کورس کیا اس کے بعد آپ نے مفتی کا بھی کورس کیا اور آج کل ایک یونیورسٹی میں آپ لیکچر آرہیں اسلامیک بینکنگ کے حوالے سے اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب ایک سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی جا رہی ہے تو نئی نئی انونشنز آ رہی ہیں نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں تو اب ہمارے جو علماء جو ان مسائل کا حل شرعی طور پر بتاتے ہیں تو اس کی کیا سورسز ہیں وہ کس طریقے سے اس کا فیصلہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلے على رسول کریم دراصل میں اس سوال کا جواب دو تین بیسکس پر منحصر ہے پہلے ان کی میں بزاعت کر دوں اس سے بات آگے معلوم ہوگی کہ علماء کرام جواب کیسے دیتے ہیں دراصل اللہ تعالی نے جو اسلام اتارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ دین نازل فرمایا اس دین کا نام اسلام رکھا ہو اور اس دین کے اصول اور اس کے مبادی اس کے مسائل اور اس کے احکام جاننے کے لئے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تشریح کی آپ کی حیات مبارکہ تک دین کے مسائل جاننے کے یہ دو ہی طریقے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریح لے گئے تو اس کے بعد ظاہرے کے دنیا تو آگے بڑھتی رہی مسائل تو آنے ہیں دنیا کسی جگہ پہ جا کے منجمید نہیں ہوئی سٹوپ نہیں ہوئی اس کا مستقل بنیادوں پر کنٹینیوشن ہے تو پھر اس کے بعد علماء نے یہ محسوس کیا اس دور کے جو تابعین تھے تبہ تابعین تھے اور کبار صحابہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریح لے گئے تو اب تو نہ قرآن کریم نازل ہو سکتا ہے وہی آ سکتی ہے چنانچہ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی بچتا ہے دین کے علم حاصل کرنے کے لئے وہ یہی چیز ہیں تو یہاں سے جو پہلی بنیادی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ دین کے معاملات دین کے مسائل عقائد کے رخ پر ہوں عبادات کے رخ پر ہوں معاشیات کے رخ پر ہوں سوشل ہوں ایک نومی کے کوئی سے بھی ہوں ان کے لئے بنیاد ہمارے لئے اللہ کا اتاراوا قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں احادیث کو قرآن کریم کے ساتھ اس لئے ہم جوڑ کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو بہت بیسک اور بہت ہی جنرل حکام اتارے ہیں حتیٰ کہ بہت سے حکام قرآن کریم میں ایسے ہیں جن کی تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے عقاد بتائیں ہیں وہ اشارتاً بتائیں اس میں تفصیل نہیں ہے کہ کس وقت نماز کا وقت شروع ہوگا کب ختم ہوگا نماز میں قیام کا بتائے گیا کھڑا ہونا کھڑے ہونے کی بیس طریقے ہیں حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کھڑے ہونے کا کون سا طریقہ اللہ کو پسند ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے لئے سورس ہے اس کے بعد ہمارے لئے احادیث ہیں جو کہ قرآن کریم کی تشریح کا کردار ادا کرتی ہیں ایکسپلینیشن کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریح لے جانے کے بعد چونکہ اب نہ قرآن کریم میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ احادیث میں تو اب جو بعد میں آنے والے مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کا کیا طریقے اختیار کیا جائے تو وہ جو طریقے اختیار کیے گئے وہ دو طریقے اختیار کیے گئے ایک کا نام اصول فقہ کے علماء نے رکھا اجماع اور دوسرے کا نام رکھا ہے قیاس اجماع کا مطلب کنسنسز اور قیاس کا مطلب اینالوجی اور یہ دونوں طریقے وہ ہیں جن کا ذکر ہمیں احادیث میں اور اجماع کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے تو احادیث سے ہمیں خود معلوم ہوتا ہے ایک واقعہ جس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی میں آگے چل کے ذکر بھی کروں گا کہ دین کے مسائل کا حصول جو ہے یہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کیا ہے تو اسی وجہ سے حصول فقہ کے علماء نے اور امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کے بعد دو اور سورسز ہیں جن سے ہم دین کو ثابت کرتے ہیں دین کے حکامات نکالے جاتے ہیں ایک سورس کہلاتی ہے اجماع دوسرے کہلاتی ہے قیاس چنانچہ جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو مسئلہ بتانے کے لیے ہم ان سورسز میں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم میں ذکر نہیں ملتا تو احادیث میں احادیث میں نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں امت کا اجماع کیا رہا پھر بھی نہیں ملتا مسئلہ اگر تو قیاس کو دیکھا جاتا ہے یہ چار سورسز آف لاؤ ہیں اور ان سے جو کچھ نکالا جاتا ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں قرآن چاہ شریعت کے مسئلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چاروں سورسز میں سے کہیں سے وہ نکالے گیا ہوں مفتی صاحب جیسے قرآن شریف میں یہ بات قرآن شریف میں اکثر جگہوں پر یہ بات آیت آئی ہے کہ قرآن شریف نصیحت کے لیے کافی ہے تو بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ نصیحت کے لیے کافی ہے تو ہم حدیث کی طرف کیوں ریفر کرو اصل میں دیکھیں اس بات کو غلط سمجھا جاتا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الفاظ کیا استعمال فرمایا قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے نصیحت کے لیے فحالمِ مُدَّقِر کوئی ہے سمجھنے والا اگر قرآن کریم کے آسان کرنے کا مطلب ہوتا کہ اس کے اندر ساری باتیں ہر شخص کے لیے بڑی آسانے مسئلے اس میں سے نکال لے تو تیسرے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات نہیں فرماتے کہ ہم نے قرآن کریم میں جو آیات نازل کی ہیں کچھ ان میں سے متشابہات بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے یعنی وہ آیات جن کے معنی اور مفہوم متعین نہیں ہیں ان کو سمجھنے میں انسان کو محنت لگے گی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت بیان فرمائی قرآن کریم کی وہ یہ کہ نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی سادہ مثالیں دیں ہیں کہ مشرقین مکہ نے ایک زمانے میں اعتراض کر دیا تھا کہ یہ تمہارا قرآن ہے تو بہت اچھا مگر اس کے اندر مکھی کا بھی ذکر آتا ہے مچھر کا بھی ذکر آتا ہے یہ کیا مثالیں تو اللہ تعالیٰ نے صورت البقر مآیت اتاری ان اللہ لا يستحی ان یضرب مسلا ما بعوزتا فما فوقا اللہ کو اس معاملے میں کوئی شرم کوئی حیاء نہیں ہے کہ وہ مچھر کی یا اس سے بھی کوئی اونچی چیز نیچی چیز کی مثال دے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو امت کے لئے مسلمانوں کے لئے قابل فہم منانے کے لئے اللہ نے بہت سادہ مثالیں دیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے نصائح اور مثالیں رکھی ہیں وہ اس شخص کے لئے بھی کافی ہیں جو پہاڑ پہ رہتا ہو اور جس کا گزر بسر صرف یہ ہو کہ چند بکریاں پال لکھی ہوں ان کو چراتا ہو ان کے دودھ پہ گزارا کرتا ہو چار پانچ اس کے خاندان کے لوگ باقی دنیا سے رابطہ اس کا کٹا ہوئے اس کے لئے بھی یہ کافی ہے اور اس شخص کے لئے بھی جو دنیا کے اندر حجوم کی زندگی بسر کرتا ہو ہزاروں لاکھوں لوگوں میں وہ بزارا کرتا ہو اس لئے کہ اللہ تعالی نے جو نصیحت کے لئے کتاب بطاری تو ایک تصور اس میں عیسائیت کا بھی رد ہوتا ہے اور وہ رد یہ ہوتا ہے کہ ان کیا تصور یہ تھا کہ کتابوں کی تشریح اور یہ سب چیزیں کرنے کا اختیار تو بس اب ختم ہے مشکل چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالی نے نصیحت کے لئے اس کو آسان کر دیا یہ بنیادی طور پر اس کا مقصد ہے